عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اللہ کی طرف سے ان کے اندر روح ڈالی گئی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا تَلَاسَتٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اے عیسائیو تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کے سارے رسولوں کے اوپر تم ایمان لے آؤ اور یہ مت کہو کہ معبود تین ہیں وہ تین لوگوں کو اپنا معبود مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو روح القدس ہو وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا یہ تین معبودوں کا عقیدہ چھوڑ دو باز آ جاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہیں اِنَّ مَسَلَ عِيسَىٰ إِنَّا اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب تمہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تاجب ہو رہا ہے اور تم اس وجہ سے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو وَأَيْسَائِيُونَ تم آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی تو غور کرو آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا تھا نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے پیدا ہوئے اللہ اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيقَ لَا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور جو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی اللہ کا بندہ اور رسول ہونے کی گواہی دے وَأَنَّ عِسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَقَلِمَتُهُ اور جو اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا نحمدہو ونستعینہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادی لہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولو یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبت منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ظنوبکم ومن يطع اللہ ورسوله لہو فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فئنا خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدتاتها وکل محدتت بدع وکل بدع تن زلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ليس للانسان الا ما سعا وَأَنَّ سَعْيَهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ صَوْفَ يُرَا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَاءَ محترم حاضرینِ جمع اللہ تبارک وطالہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں جو شریعت دی وہ بلکل واضح ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے زندگی کی اس سفر میں کہیں پر بھی کسی بھی موڑ پر ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریعت ہماری رہنمائی نہ کرتی ہے یہ ہماری شریعت کی ایک سپیشلٹی ہے خاصیت ہے یہ بلکل سیدھی ہے اور کلئر ہے واضح ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار تعقید کی ہے کہ اسے چھوڑو گے تو پریشان ہو جاؤ یہ سیدھا راستہ ہے اللہ نے فرمایا سورہ آنام کے اندر وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِهُمْ میرے بندوں یہ جو میرا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے اسی کی پیروی کرو اسی کے اوپر چلو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ اس کو چھوڑ کر کے اور راستوں پر مت چلو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيلِهُ وَرْنَا تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ اسلام بلکل سیدھا اور سمپل دین اس میں نہ فضول تہوار ہیں نہ فضول رسمیں ہیں نہ کوئی غیر سنجیدہ چیز ہیں ہمارے دو تہواریں وہ بھی بڑے سمپل ہیں بڑے سادہ ہیں اس میں کوئی لہو لعیب ولا معاملہ نہیں اور اللہ کے نبی نے زندگی میں تمام بھلائی کی باتیں ہمیں اور آپ کو بتا دی اور جتنی چیزیں ہمیں جہنم سے قریب کرنے والی ہے جہنم میں لے کے جانے والی ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو روک دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چیز بھی جنت سے قریب کرنے والی ہے میں نے تم کو بتا دیا ہے اور جو چیز جہنم میں لے کے جانے والی ہے میں منع کر چکا ہوں میں بتا چکا ہوں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا آپ نے ایسا راستہ ہمیں آپ ایسا راستہ ہمیں دے کر کے گئے جو بالکل کیلئر ہے تمام حلال چیزیں آپ نے بتا دی تمام حرام چیزیں آپ نے بتا دی اس وقت ہم اور آپ دسمبر جو انگریزی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے آج اس کی تیز تاریخ ہے دو دن کے بعد عیسائی مذہب کا ایک تہوار آتا ہے جسے کرسمس کہا جاتا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس تہوار کو ہمارے بہت سارے مسلمان بھی جو ہے جو سیکولر بننے کے لیے اور دوستی دکھانے کے لیے بھائی چارہ دکھانے کے لیے اس کی مبارک بات وغیرہ بھی دیتے ہیں یہ کرسمس کا تہوار کیوں منائے جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منائے جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہمارے نبی کے پہلے دنیا میں وہی نبی بن کر کے آئے ہمارے نبی سے پہلے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ کے درمیان اور ہمارے نبی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے بعد ڈائریکٹ ہمارے نبی آئے دنیا عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے وہ انہیں اللہ کا بیٹا سن آف گارڈ مانتے ہیں بلکہ اللہ ان کے کچھ عقیدے ایسے بھی ہیں وہ اللہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بھی درجہ دیتے ہیں اور کیا ایک عقیدہ ہے تسلیس کا حضرت عیسیٰ اللہ اور روح القدس ان تینوں کو وہ آپس میں مکس کر دیتے ہیں کہتے ہیں تینوں برابر ہیں روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام یہ اس عقیدے کو تسلیس کا عقیدہ ہے انگریزی میں کہتے ہیں ٹرنیٹی کا عقیدہ ہماری شریعت نے اس عقیدے کو باطل قرار کیا اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو غلط ہے جو ناحق ہے عیسی علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اللہ کی طرف سے ان کے اندر روح ڈالی گئی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا تَلَاسَةٌ اِنْتَهُو خَيْرًا لَكُمْ اے عیسائیو تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کے سارے رسولوں کے اوپر تم ایمان لے آؤ اور یہ مت کہو کہ معبود تین ہیں وہ تین لوگوں کو اپنا معبود مانتے ہیں عیسی علیہ السلام کو اللہ کو روح القدس وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَةً یہ تین معبود و کاقیدہ چھوڑ دو باز آجاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ ہی تمہارا اکیلا معبود ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو وہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے یہ ہے قرآن کا صاف سپراتی ہے کہ ہم عیسی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں اور قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں اس پر تاجب ہو رہا ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے اِنَّ مَسَلَ عِيْسَا إِنَّ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب تمہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تاجب ہو رہا ہے اور تم اس وجہ سے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو وَاِعِسَائِيُونَ تم آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی تغور کرو آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا تھا نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے پیدا ہوئے اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا جو اللہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے تو کرسمت کا جو یہ تہوار ہے یہ وہ مذہب اس مذہب کے ماننے والوں کا تہوار ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہ اللہ کے برابر ماننے کیا ہے اور اسلام کے نزدیک یہ کفر ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کو اللہ کا بیٹا کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لینا حضرت عیسیٰ جواب دیں گے سبحانکہ ما یقول لی ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اے اللہ مجھے اس بات کا کیا حق ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں میں تیرے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے اے اللہ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تُو جانتا ہے تَعْلَمُ مَا نَفْسِي وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِي تیرے میرے دل میں کیا ہے یہ تُو جانتا ہے لیکن اے اللہ تُو کیا چاہتا ہے یہ میں نہیں جانتا اِنَّ کَانْتَعْلَامُ الْغُجُوبُ تو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ میں نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے جو میرا بھی رب ہے اے اللہ جب تک میں زندہ تھا تب تک تو میں لوگوں کی نگرانی کر رہا تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ عَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اور جب تُو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو اے اللہ اس کے بعد کا میں ذمہ دار کیسے ہو یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں برات کا ہی ظاہر ہو کہ اللہ میں ان سے بری ہوں ان سے مجھے کوئی مطلب نہیں میں نے تو توحید کی دعوت دی کی تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے ہمارے اسلام کے اندر جو ہمیں ایمان ایمان کا جو لفظ آیا ہے بغیر ایمان کے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ایمان کا ایک رکن ہے کہ ہم اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لائیں جب تک ہم اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان نہ لائیں ہم مومن نہیں بن سکتے مسلمان نہیں بن سکتے تو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان یہ ہمارے ایمان کا ایک پارٹ اور ایک حصہ ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سعی بخاری کی روایہ من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سواے کوئی معبود نہیں ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًنَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرْجُو مُحَمَّدْ کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اس کا کیا مطلب ہے اللہ کا کلمہ ہے دنیا میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پروسس رکھا ہے مرد ماں اور باپ کے ذریعے ایک بچے کا جنم ہوتا ہے اس کا ایک پورا پروسس ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ سے پیدا ہو اللہ نے کہا کن ہو جا اور وہ اپنی ماں مریم کے پیٹ میں وجود میں آگئے ہو اور اس کے بعد بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سکا ہے اس لیے بار بار حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں یہ بات کری ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں اللہ نے ان کے اندر روح پھوکی اللہ نے ان کے اندر روح ڈالی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے جو میری رسالت کا اقرار کرے جو عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کا بندہ رسول اور کلمہ اور روح ہونے کا اقرار کرے وَأَنَّ الْجَنَّتَ حَقٌ وَأَنَّ الْنَارَ حَقٌ اور اس بات کا اقرار کرے کہ جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے اَدْخَلَهُ لَهُ الْجَنَّتَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ تو وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا یہ پانچ بنیادی عقیدیں ہیں اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں بیانی اور یہی سورہ مریم کی آیتیں تھی جسے حضرت جعفر بن عبی طالب نے حبشاہ کے دربار میں وہاں کے بادشاہ نجاشی کے سامنے پڑھا تھا اور پورا دربار آنسوں سے آنسوں سے سب کی آنکھیں بھیگ گئی تھی سب رو رہے تھے ان آیتوں کو سنو ابھی اٹھائیے قرآن کریم میں دیکھئے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بڑا دل نشی انداز ہے قرآن کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمْ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا کتاب میں یاد کرو مریم کو جب وہ بیت المقدس کے مشرقی سائیڈ میں پوربی سائیڈ میں الگ ہو کر کہ اللہ کی عبادت میں لگ گئی اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيًّا ہم نے جبریل کو ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس بیجا قَالَتْ اِنِّي أَوْضُ بِالرَّحْمَانِ مِنْ كَئِنْ كُنْ تَتَقِيًّا مسجد کے اندر اکیلے میں حضرت مریم اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اچانک ایک انسان کو دیکھ کر کہ وہ ڈھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں اگر تم متقی و پرہیزگار ہو تو مجھ سے دور رو ایک عزتدار ایک پاک دامن عورت کا جو کردار تھا وہ حضرت مریم نے پیشتی اچھا حضرت مریم کی پیدائش کا بھی بڑا عجیب واقع ہے جب حضرت مریم پیدا ہونے والی تھی تو ان کی جو ماں تھی حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران تو عمران کی جو بیوی تھی حضرت مریم کی ماں انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے لڑکا ہوا بیٹا ہوا تو اے اللہ میں تیرے دین کے لئے لگا دوں گی آج کہاں کوئی ماں یہ سوچتی ہے میرے بھائی آج تو ماں کا سپنا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گی وکیل بناؤں گی یہ بناؤں گی وہ بناؤں گی وہ ماں ختم ہو گئی جو یہ منت مانا کرتی تھی یہ نظر مانا کرتی تھی یہ عارضو کرتی تھی کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے دین تیرے دین کا خادم بناو مریم کی ماں نے نظر مانی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں تیرے دین میں لگا دوں گی آج جب پیدائش ہو تو بیٹی پیدا ہوئی تو مایوس ہوگی کہ بیٹی کیسے دین کی خدمت کرے گی بیٹی کیسے اللہ والی بنے گی اللہ نے فرمایا اے مریم کی ماں اگر تجھے بیٹا ہوتا تو وہ اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو بیٹی دے تو وہ مایوس نہ ہو بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو بیٹوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں یہ تو اللہ اللہ کے اختیار ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے کسی کو بیٹا ہے تو وہ خوش نصیب ہے اور کسی کو بیٹی ہے تو بدنصیب ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے کہا مریم کی ماں یہ بیٹی جو تیری ہے یہ عام بیٹیوں کی طرح نہیں ہے اگر بیٹا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا اس کا نام مریم رکھا جائے اور اس کے بعد جب حضرت مریم کی ماں کا انتقال ہو گیا تو سوال ہوا کہ مریم کی پرورش کون کرے گا تو ان کی پرورش کا ذمہ لیا ان کے خالوں نے جو اللہ کے بڑے جلیل قدر پیغمبر تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور مسجد میں رہتے تھے ایک بات پر غور کیجئے کہ قرآن کریم میں حضرت زکریہ کا جہاں بھی نام آیا ہے اس کے آس پاس میں محراب کا نام ضرور آیا مسجد کا نام ضرور آیا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ حضرت زکریہ بڑے عابد بڑے ظاہد اور رات و دین اللہ کی عبادت میں گزارنے والے پیغمبر تو محراب میں رہتے تھے وہ مسجد میں رہتے تھے اور مریم کی پرورش کرتے تھے اور بے موسم کا پھل حضرت مریم کے پاس آتا تھا حضرت زکریہ نے اپنی اس بھانجی کے پاس بے موسم کا پھل دیکھا پوچھا کہاں سے تیرے پاس یہ پھل آیا مریم نے کہا میں اند اللہ یا اللہ کی طرف سے آئے تب اس موقع پر حضرت زکریہ کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا انسان ہوں مجھے اولاد کی نعمت میرے پاس نہیں ہے انہوں نے سوچا کہ جب مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ بڑے کو اولاد کو نہیں مل سکتی وہاں انہوں نے کھڑے ہو کر دعا کی تو یہاں مریم مسجد میں ہے فرشتہ آیا حضرت مریم ڈر گئی اللہ کی پناہ طلب کی فرشتہ نے کہا ہے مریم تم ڈرو مت میں تمہیں بشارت سنانے کے لئے آیا ہوں تمہیں بیٹا ہونے والا ہے مریم نے جواب دیا مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا نہ تو آج تک کسی مرد نے مجھے چھوائے نہ مجھے کسی انسان نے ٹش کیائے اور نہ میں کوئی بدکار عورت میں بدچلن عورت ہوں مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا پرشتہ نے کہا یہ تیرے رب کا حکم ہے تجھے بیٹا ہوں گا اب حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ یعنی ان کو حمل ٹھہر گیا ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ آ گئے اب وہ اس کو لے کر کے بیت المقدس سے دور چلی گئی مارے شرم کے مارے غیرت کے کہ بیٹا ہوگا تو میں کیا جواب کیوں دور نکل گئی اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا تو ایک خجور کے پیڑ کے پاس حضرت مریم پہنچ گئی کہنے لگی ہے کاش آج کے دن کے پہلے میں مر گئی ہوتی میں نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی کوئی مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا یہ کتنی بڑی بات تھے یعنی حضرت مریم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن یہ احساس کہ سماج مجھے بچلن کہے گا میرے کردار پر انگلی اٹھائے گا یہ ایک عورت کے لئے کتنا بڑا میرے بھائیوں علمیاں ہو سکتا ہے حضرت مریم کے الفاظ پر غور کیجئے کہتے ہیں کاش میں مر گئی ہوتی آج کے دن مجھے کوئی میرا نام نہیں جانتا میں نسیم منسیہ ہو گئی فَنَادَاهَا مِن تَحْتِيَا اللَّهَ تَحْزَنِي اس خجور کی ٹینی کو تم پکڑ کر کے ہلاؤ تمہارے اوپر تازہ تازہ خجوریں گریں گی پکی ہوئی خجوریں گریں گی اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی ہے جاڑے کے موسم میں نہیں ہوئی دسمبر کا مہینہ عام طور سے دنیا کی اکثر علاقوں میں سردی کا مہینہ ہوتا ہے پچیس دسمبر کی جو تاریخ متعین کی گئی ہے وہ تاریخ بھی صحیح نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش گرمی کے خجوروں کے پکنے کے ٹائم کی اچھے یہاں ایک بات پر اس پر بھی غور کیجئے کہ حضرت مریم درد زے بچے کی پیدائش کی تکلیف جو ہے اس تکلیف پر مفتلا ہیں بچہ پیدا ہو گیا ہے کمزوری ہے ان کے اندر مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم اس پیڑ کو پکڑ کے ہلاؤ تب تم پر تازہ خجوریں گی اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق پانا ہے تو آپ کو حرکت کرنی پڑے اگر مریم کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلیٹ میں رکھ کر کے تازہ تازہ خجوریں ان کو مل جاتی ہے اللہ کے لئے کونسی مشکل بات مگر مریم کو حکم دیا گیا یہ پیڑ ہلاؤ تب تمہیں خجور ملے گی اس لئے حرکت میں برکت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا آپ کو عزت دے گا آپ کو سب کچھ دے گا شرط یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے آپ جائز اسباب اور وسائل اختیار خجوریں مل گئی پانی مل گیا اب اس کے بعد اب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہے حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہے بچے کو کھواری مریم کی گود میں دیکھ کر کہ قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اے مریم تُو نے تو بہت بڑا پاپ کیا تُو نے بڑا سنگین کام کیا یہ بھی بڑی پیاری بات ہے یہاں تین رشتوں کا نام لیا گیا بھائی کا ماں کا باپ گھر میں اولاد کی تربیت میں یہ تین تری کونڈ بڑی اہمیت رکھتے ہیں بھائی ماں اور باپ بچیاں اگر بگڑتی ہیں تو ان تینوں کی بے توجہی سے بگڑتی ہیں مریم مریم کی قوم نے مریم کے کردار پر انگلی اٹھائی تو تین لوگوں کا نام لیا کہا تیرا باپ تیتے تُو تو حارون کی بہن ہے اب یہ حارون وہ حضرت موسیٰ کے بھائی حارون نہیں کوئی دوسرے حارون ہے مگر بہرحال کوئی نیک آدمی تھے معزز آدمی تھے ان کا نام لے کے کہا اے حارون کی بہن ہے نہ تو تیرا باپ بچلن تھا نہ تیری ماں بچلن تھی تُو نہیں یہ کام کیسے کرو اب اللہ نے حکم دیا تھا مریم کو تمہیں بولنا نہیں ہے تمہیں تین دن تک اشاروں میں بات کرنی ہے تین دن تک تم زبان سے لوگوں سے کوئی بات نہیں کرو گی اشاروں میں بات کرو فَأَشَارَتِ لَيْهِ حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم گودھ میں پل رہے بچے سے دودھ پیتے بچے سے کیا بات کریں تُو جواب دے تُو اپنی بچلنی پر پردہ نہ ڈال تو اس بچے کی طرف اشارہ کر ہم اس بچے سے کیا بات کریں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ماں کے کردار پر لگ رہے اس تھبے کو دھونے کے لیے اس معصوم بچے کو جسے عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے اس بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی موجزہ ہوا حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گودھ سے بول پڑے کیا بولے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ کہا اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا فرمائی ہے وَجَعْلَنِي نَبِيَّا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ماں کی گودھ میں نبوت پا گئے بنایا گیا ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا میں جہاں بھی رہوں وَاُسَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اور میں جہاں پر بھی رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلا لفظ یہ نکلا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور آج عیسائی کہتنے کہ ہم عیسیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں جو قوم عیسیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور جو عیسیٰ کی پیدائیش کا جشن مناتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے پہلے لفظ کا انکار کرتی ہے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا مانتی ہے یہ فرق ہے مسلمانوں میں اور ان کے دردے ہیں پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور آگے بڑی پیاری بات کہتے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَا اللہ نے مجھے جببار نہیں بنایا مجھے ظالم نہیں بنایا شقیہ مجھے بدبخت نہیں بنایا علماء کہتے ہیں کہ یہاں ان دونوں جملوں میں بڑا گہرہ تعلق جو اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ عام طور سے جببار اور شقی ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے وہ بدنصیب ہوتا ہے وہ شقی ہوتا ہے اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کی اخلاق عطا کرتا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے میرے بات ہمارا عقیدہ اس پر ہے لیکن آج کرسماس کا تیوار منانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اب یہ جو اللہ کو بیٹا مانتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں کتنی خراب بات ہے اس کو بھی سورے مریم کے اندر دیکھیں وَقَالُتَّغَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَقِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا کیا انداز ہے قرآن کا ایسا لگ رہا ہے اللہ ڈانٹ رہا ہے اللہ ڈانٹ رہا ہے اس انداز میں ایک ڈانٹ ہے وَقَالُتَّغَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی رحمان نے بیٹا بنا لی لقد جی تم شیئن اددہ کہ تم بڑی خطرناک اور بڑی بدتمیزی کی بات اپنی زبان سے نکال دیں قریب ہے کہ اس بات پر آسمان پھٹ پڑے وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ زمین شک ہو جائے وَتَقِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ گر پڑے اَنْدَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا تم اللہ کے لیے رحمان کے لیے بیٹا بنا رہے ہو اِنْكُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِي اللَّهَ آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَا زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب قیامت کے دن رحمان کے بندے بن کر کے اللہ کے بارگاہ میں آئیں جو دنیا میں اپنے آگے سر جھکواتے تھے جو دنیا میں اپنے آپ کو رب کہتے تھے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندے بن کر کے آئیں زلیل ہو کر کے آئیں تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ نہیں ہے اس لئے ہمارے وہ بھائی جو سیکولرزم اور اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر یا اپنے دوستوں کو یا اپنے جو ہے متعلق رکھنے والوں کو وہ کرسماس کی مبارک بات دیتے ہیں یا باقاعدہ ایسے اسکولوں میں ان کے بچے پڑتے جہاں یہ تیوار منایا جاتا ہے اور وہ شامل ہوتے ہیں ان کے فنکشنز میں خبردار خبردار ان تمام چیزوں سے پریز کریں ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی بنیاد پر کرسماس منایا جاتا ہے اس تیوار میں کسی بھی طریقے کی شرکت ایک مسلمان کے لئے جائز ہے اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ ہی ایک اور عقیدہ رکھتے ہیں وہ جو جیسس کرائیسٹ بولتے ہیں کرائیسٹ کا مطلب بہتا ہے مسیحہ نجات دینے والا وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے ساری انسانیت کے جرم کو انہوں نے اپنے سر پر لے لیا کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے تھے اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھوا کر کے ساری انسانیت کے پاپوں کو دھلوا دیا اب جس نے کوئی پاپ کیا ہے بس وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لے کیونکہ اس کے گناہوں کی سزا تو عیسیٰ علیہ السلام پاچھو یہ عقیدہ ایک تو حضرت عیسیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے اور دوسرے اللہ کے ایک اصول ہے وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا انسان کو وہی ملے گا جو وہ خود کرے گا وَلَا تَذِرُوا وَعَذِرَةُمْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہمارے گناہوں کا بوجھ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ نہیں اٹھا سکتے ہمارے حصے کا بوجھ ہمارا کوئی پیر کوئی مولوی کوئی عالم نہیں اٹھائے گا ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا جاہل اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا عالم اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے گناہ تو فلا صاحب اس کا ذمہ لے لیں گے فلا صاحب ہمیں بچا لیں گے نہیں لَا تَذِرُوا وَعَذِرَةُمْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا اب عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو سولی دینے کی کوشش ضرور کی گئی تھی لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُو نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو قتل کیا نہ تو ان کو سولی پر چڑھایا بَرْرَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهُ بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام دنیا میں آئیں گے اس پر بھی بڑی تفصیل ہے قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم زمین پر آئیں گے زمین پر آئیں گے فَيَقْصِرُ السَّلیب اور سلیب کو ختم کریں گے سلیب کو توڑیں گے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے نام پر عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام بنی اور سلیب بنی ہے وہ سلیب کو کروس کو توڑیں گے وَيَقْتُلُ الْخِنزِیر دنیا سے سور کو ختم کر دیں گے وَيَزَعُ الْجِزِيَا اور جزیہ کا جو کانسپٹ ہے اسلام کے اندر کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے وہ جزیہ کا ٹیکس دے کر کہ اسلامی حکومت میں رہ سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام آئیں گے تو یہ سشتم ختم کریں گے اب ڈائرٹ عیسائیوں اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گے کہ یا تو تم اسلام کی دعوت قبول کرو یا پھر ہم سے جنگ کرو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام جزیہ کا کانسپٹ ختم کر دیں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے زمین میں خیر و برکت نازل ہوگی عدل و انصاف کا ظہور ہوگا اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھئے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ بطور نبی نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے ہمارے نبی کی شریعت کے تابع بن کر کے آئیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو مسلمانوں کی مسجد کا جو امام ہوگا چونکہ وہ دمشقی مسجد میں دمشقی مسجد میں آسمان سے اتریں گے تو وہاں جو مسجد کا امام ہوگا وہ ان سے کہے گا صلی لنا آپ آگر کے ہمیں نماز پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں تم میں سے باز باز کا امام ہے میں تمہاری امامت نہیں کر سکتا تقریمت اللہ لیہ حاضر امہ یا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کرسمس کا تہوار یعنی یہ اس عقیدے کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور ہم اس عقیدے سے بری ہیں اور پچیس دسمبر کے چار پانچ دن کے بعد پھر نیا سال بھی منائے جاتا ہے نیا سال کے اس جشن میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی شامل ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتلوں میں باقاعدہ بڑے مہنگے ٹکٹ کے ذریعے ہوتل بک ہوتے ہیں ناچ گانا ہوتا ہے شرابیں پی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہمیں اس کا نیا سال منانے کی اجازت نہیں ہے اس پر کوئی جشن منانے کا ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو یہ تو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے بھی نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر دو ہزار بائیس جا رہا اور دو ہزار تیز شروع ہو رہا ہے تو میرے بھائی یہ خوشی کی بات نہیں ہے یہ تو سوچنے کی بات ہے یہ تو غور کرنے کی تو عبرت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا اپنی موت سے ہم ایک قدم اور قریب ہو گئے ہماری کتاب حیات کا ایک ورق اور نکل گیا اور ہم جشن منا رہے ہیں عبداللہ ابن مسود کہا کرتے تھے کہتے ہیں مجھے کبھی اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے اس دن ہوتا ہے جس دن سورت ڈوب جائے اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو جائے اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو آپ کے روز کی زندگی میں ہر دن کوئی نیا عمل آپ کا ہونا چاہیے آپ کی کسی نیکی میں اضافہ ہونا چاہیے آپ کے کوئی گناہ میں کمی آنی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو عبداللہ ابن مسود افسوس ظاہر کیا کرتے تھے میرے بھائیوں ہماری زندگی کی عوقات ہماری پوجی ہیں ہمارا کیپٹل ہے اور جیسے جیسے ہمارا دن گزر رہا ہے سال گزر رہا ہے ہمارا یہ کیپٹل ختم ہو رہا ہے ہماری زندگی برف کی طرح ہے برف گلتی چلی جاتی ہے تو اس کی پوجی ختم ہوتی چلی جاتی ہے ہماری زندگی کا جو نیا سال آ رہا ہے یہ ہمیں اور ہماری زندگی کو اور کم کر رہا ہے یہ جشن منانے کا موقع نہیں یہ غور کرنے کا موقع ہے یہ احتساب کا موقع ہے یہ اپنے آپ کو جانچنے کا موقع ہے اپنی کمیوں کو صدارنے کا موقع ہے اور اپنی اچھائیوں میں اضافہ کرنے کا موقع ہے رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ان خرافات سے اللہ تعالیٰ دور رکھے ہم سب کو نیکی کی عمل نیکی کے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کتاب و سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے وہ بھائی جو دین کے معاملے میں توحید کے معاملے میں کسی قسم کی مداہنت کسی قسم کے ڈھیلے پن کے شکار ہیں اللہ ان کو توحید کے معاملے میں مضبوط بنائے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے والا بنائے جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شرائے کامل عجید اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے اللہ جب تک ہمیں دنیا پر زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین و آخر دعوان الحمدللہ